السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سترہ بندوں تک تشریح میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں آج میں آٹھارویں بند سے آپ کے سامنے اس مرسیہ کی جب قطع کی مسافت شبابتاب نے اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ رے خزان کے دن اس باغ کی بہار پھولے سماتے تھے نہ محمد کے گلعزار دولہ بنے ہوئے تھے اجلتی گلوں کا ہار جاگے وہ سارے رات کے وہ نیند کا خمار راہیں تمام جس کی خوشبو سے بس گئیں جب مسکرائے پھولوں کی کلیہ بگس گئیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہرے خزان کے دن اس باغ کی بہار پتجھڑ کے موسم میں خزان کے موسم میں اس باغ کی بہار یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا جو باغ ہے حضرت فاطمہ کا جو باغ ہے یعنی جو حضرت حسین ہیں اور ان کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ خزان کے دن اس باغ میں کیسی بہار آئی ہوئی ہے یا یہ کہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کے موجودگی کی وجہ سے اس باغ میں خزان کے موسم میں بھی کیسی بہار آئی ہوئی ہے کہ پھولے سماتے نہ تھے نہ محمد کے گلعزار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گلعزار ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی ہیں یہ لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے گلعزار سرخ سرگالوں والے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریف میں یہ باتیں کہی جاری ہے یا یہ عزار معنی آرزی بھی ہوتا ہے کہ ایسا پھول جو بہت ہی جلد اس کو مسل دیا جائے گا اس کو شہید کر دیا جائے گا یہ بھی ایک معنی اس میں ہو سکتا ہے کہنے کہ دولہ بنے ہوئے تھے اجل تھی گلوں کا ہار یعنی یہ لوگ بہت خوش تھے کیونکہ شہادت کا مرتبہ انہیں حاصل ہونے والا تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ دولہ بنے ہوئے تھے اور یہ اجل تھی گلوں کا ہار یا جو موت تھی ان کے گلوں کا ہار بنی ہوئی تھی یعنی یہ موت کو یہ تسلیم کرنے والے تھے خوشی خوشی شہادت کا مرتبہ یہ حاصل کرنے والے تھے جاگے وہ ساری رات کی وہ نیند کا خمار اور پوری رات انہوں نے جاگ کر کٹی تھی کیونکہ دوسرے دن ان کو جنگ لڑنی تھی پوری رات ان کو نیند نہیں آئی اور پوری رات یہ لوگ اللہ کی سنا میں حمد و سنا میں انہوں نے کٹی اور ان کے لہٰذا جس کی وجہ سے ان کے اوپر نیند کا خمار بھی تاری تھا راہیں تمام جسم کی خوشبو سے بس گئیں جب مسکرائے پھولوں کی کلیاں بکس گئیں کہنے کی ان کے جسم کی خوشبو سے جو ہے پوری جو راستہ ہے پوری راہے جو ہیں خوشبو سے بس گئی تھی اور یہ جب مسکراتے تھے تو کلیاں بھی جو پھولوں کی ہوتی تھی وہ بھی کھل جاتی تھی بکس جانا یعنی کھل جانا جب یہ مسکراتے تھے تو پھولوں کی کلیاں بھی کھل جاتی تھی اور پھول کے معنی بن جاتی تھی اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ دشت وہ سحرہ اور وہ خیمہ زنگار گون کی شان اور اس خیمے میں اس سحرہ میں اس میدان میں جو نیلے کلر کا ٹنٹ لگا ہوا تھا خیمہ لگا ہوا تھا اس کی کیا شان ہے یعنی جس خیمے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی تھے اس خیمے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نیل گون خیمہ نیلے کلر کا جو خیمہ لگا ہوا تھا اس کی کیا شان ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا زمین پر نصب تھا ایک تازہ آسمان گویا زمین پر ایک آسمان جو ہے ایک تازہ آسمان جو ہے نصب کیا گیا ہو گار دیا گیا ہو آسمان چونکہ نیلے کلر کا ہوتا ہے اور خیمہ زنگار گون نیل گون خیمہ بے چوبہ سپ ہر بری جس کا سائبان بیت العتیق دین کا مدینہ جہاں کی جان کہنے کی بے چوبہ بغیر ستونوں والا سپ ہر آسمان بلند آسمان جس کا سائبان تھا جس کے اوپر سائیہ کی ہوئے تھا یعنی بغیر ستونوں والا جو بلند آسمان تھا جس خیمے کے اوپر سائیہ کی ہوئے تھا یہ دنیا والوں کے لیے بیت العتیق ہے قابے کے مانند ہے اور دین کا مدینہ ہے جس طرح سے شہر کعبہ اور شہر مکہ اور شہر مدینہ کی جو مسلمانوں کے نستیق اور اہل عرب کے نستیق جو عزت ہے جو اس کی ایک وقعات ہے وقار ہے اسی طرح سے اس خیمے کی بھی اس جنگہ کی بھی وہی حیثیت وہی وقعات و عزت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے پیارے اسی میں تھے سبارشک بریہ کے ستارے اسی میں تھے کہتے ہیں کہ اس خیمے میں اللہ کے حبیب کے پیارے یعنی اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی خیمے میں تھے اور سب عرشک بریہ کے ستارے اسی میں تھے اور سب بلند آسمانوں کی جو ستارے تھے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی جو تھے یہ تمام کے تمام اسی خیمے کے اندر موجود تھے کہتے ہیں کہ گردوں پہ ناز کرتی تھی اس دشت کی زمین کہتا تھا آسمانِ دہم چرخِ ہفتمی پردے تھے رشکِ پردائے چپشمانِ حور میں تاروں سے تھا فلک اس خرمن کا خوش اچین دیکھا جو نور شمسہِ کیوان جناب پر کیا کیا حسی ہے صبح گلِ آفتاب پر کہہ رہے ہیں کہ جو گردوں پہ ناز کرتی تھی اس دشت کی زمین یعنی اس دشت کی زمین جہاں پہ حضرتِ حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے خیمہ لگایا تھا اس دشت کی زمین جو تھی وہ آسمان کے اوپر ناز کرتی تھی اور آسمان جو ہے اس زمین کو جہاں پہ حضرتِ حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا خیمہ تھا اس زمین کو یہ ساتوہ آسمان جو ہے اس زمین کو دسوہ آسمان کہا کرتا تھا یعنی سات آسمان ہوتے ہیں ساتوے کے بعد جو ہے صدرت المنتحہ ہے پھر اس کے بعد اللہ کا عرش آٹھوہ ہے اور اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے نوی اور یہ دسوہ آسمان تو یہ سات آسمان ہے پھر آٹھوہ جو ہے اللہ کا عرش ہے نوہ جو ہے عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے اور دسوہ اس زمین کو یہ ساتوہ آسمان جو ہے اس زمین کو دسوے آسمان کے طرح کہہ رہا دا کی گویا یہ دسوہ آسمان ہے تمام بلندیوں پر سب سے بالا یہ جو زمین ہے یہ سب سے بلند ہے یہ اللہ کی کرسی سے اوپر اس کو مثال دے رہے ہیں یہاں پہ شائر کہ گردوں پہ ناس کرتی تھی اس دشت کی زمین کہ اس دشت کی زمین جو ہے آسمان کے اوپر ناس کرتی تھی اور کہتا تھا آسمانِ نہم چڑخِ ہفتمی اور ساتوہ آسمان اس زمین کو دسوہ آسمان کہتا تھا کہ سات آسمان ہے آٹوہ اللہ کا عرش ہے نوہ اللہ کی کرسی ہے اور اس کے بعد دسوہ آسمان اس زمین کو ساتوہ آسمان کہہ رہا تھا کرتے تھے پردے تھے رش کے پردہ چشمان حور میں تاروں سے تا فلک اسی خرمن کا خوش اچین کہہ رہے ہیں کہ پردے تھے یعنی خیمے کے پردے تھے رش کے پردہ چشمان حور میں یعنی جو جنت میں جو حورے ہیں ان کی آنکھوں میں یہ جو خیمے کے جو پردے تھے یہ پردے جو ہیں جو حوروں کی آنکھوں میں جو پردہ تھا جو حوروں کی آنکھوں میں جو آنکھے تھیں ان پردوں پر رشک کر رہی تھی یعنی جو جنت کی ہورے تھی ان پردوں پر ان خیموں کے پردوں پر جو تھی رشک کر رہی تھی اور تاروں سے تھا فلک اسی خرمن کا خوشہ چی اور فلک کے اوپر جو تارے تھے اسی خرمن کی اسی خلیان کی اسی خیمے سے خیمے کی تقلید کر رہے تھے خوشہ چی فیض حاصل کر رہے تھے یعنی اسی خلیان کی جس جنگہ پر یہ لوگ موجود تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خیمے کی جو ہے یہ لوگ تقلید کر لیتے ہیں اصل میں خیرمن کہتے ہیں اس جنگہ کو سورج کے قریب جو روشنی ہوتی ہے اس کو خیرمن کہتے ہیں خوشچی یعنی فیض یاب ہونا فیض حاصل کرنا تو یہاں پہ کیا ملاد ہے کہ جو خیمہ ہے اسی خیمے سے جو ہے یہ تاروں تارے جو تھے آسمان پہ اسی خیمے سے جو ہے اسی خیمے کی جو ہے تقلید کر رہے تھے فیض حاصل کر رہے تھے کہتے ہیں دیکھا جو نور شمسے کیوا جناب پر کیا کیا حسی ہے سب گلے آفتاب پر کہنے کی جو روشنی جو نور میں ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دیکھا ہے سورج روشنی چمکدار روشنی جو ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دیکھا ہے تو یہ سب جو ہے سورج مکھی کے پھول پر بہت حسی ہے اس کا بہت ہی مذہکہ بنایا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ سورج مکھی جو ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سورج کے معنی دوتی ہے لیکن سورج کی پوری کی پوری روشنی جو ہے سورج جو ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے کے طرف اٹریکٹ ہوا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ سورج مکھی کا جو پھول ہے وہ سورج کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے لیکن یہ سورج مکھی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ اتعلانوں کے چہرے کے طرف اٹریکٹ ہوئی جا رہی ہے کچھے چلی جا رہی ہے ہے رہے کہ ناغاہ چرخ پر خط ابیز ہوا آیا تشریف جا نماز پہ لائے شہ زمان سجاد بچ گئے اقب شاہ انسو جان سوت حسن سے اکبر محرون دی آزان ہر ایک چشم آسووں سے ٹب ٹبا گئی گویا صدا رسول کی کانوں میں آگئی ناغاہ یکا یک اچانک چرخ پر یعنی آسمان پر خط ابیز ایک سفید لکیر ہوا آیا ظاہر ہوئی کہنے کی یکا یک اچانک جو ہے آسمان پر ایک سفید لکیر ظاہر ہوئی یعنی کی نماز کا وقت ہو گیا کہتے ہیں کہ تشریف جا نماز پہ لائے شہ زمان اور زمانے کے بادشاہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں جا نماز پر نماز پڑھنے کی جنگہ پر تشریف لائے سجادے بچ گئے جا نماز مسلے جو ہیں بچ گئے اقب شاہ انسو جان انسانوں جنناتوں کے بادشاہ کی پیچھے جو ہے اقب کہتے ہیں پیچھے کو پیچھے جو ہے مسلے بچ گئے جا نماز بچ گئے سوتے حسن سے اکبر محرون نے دی آزان سوتے حسن سے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز سے اکبر محرون نے یعنی حضرت علی اکبر نے آزان دی ہر ایک کی چشم آسووں سے ڈبڈبا گئے ان کی آزان کو سن کر تمام لوگوں کی جو آنکھیں تھیں وہ آسووں سے لبریز ہو گئی ان کے آنکھوں سے زارو قطار آسو بہنے لگے گویا صدا رسول کی کانوں میں آگئی ان کی آواز سن کر ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہو اور ان کی آزان کے بعد جو وہاں کا منظر کیسا تھا اس کی منظر کشی بہت خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ میرے رببر علیہ عنیس نے کی ہے کہ چپتے تیور چھومتے تھے وجد میں شجر تسبیح خان تھے برگو گلو گنچاؤ سمر محوے سنا کلوخو نباتاتو دشتو در پانی سے مو نکالے تھے دریا کے جانور اعجاز تھا کہ دل برے شبیر کی صدا ہر خوشکتر سے آتی تھی تکبیر کی صدا کہ حضرت علی اکبر کی آزان کی آواز سن کر پرندے بالکل خاموش ہو گئے تھے اور چھومتے تھے وجد میں شجر اور درخت بھی جو تھے وجد میں آ کر چھومنے لگے تھے آپ نے جب دیکھا ہوگا کوئی کوئی وجد میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ میں نہیں رہتا اپنے وجود سے وہ باہر آ جاتا ہے اور وہ چھومنے لگتا ہے تو یہ درخت بھی جو تھے حضرت علی اکبر کی آواز کو سون کر وجد میں آ گئے تھے اور چھومنے لگے تھے تسبیح خان تھے برگو گلو گنچاؤ سمر اور یہ پتی یہ پھول یہ کلیاں یہ پھل یہ تمام کے تمام جو تھے تسبیح کرنے لگے اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے تھے اور محوے سنہ اللہ کی حمد میں اللہ کی سنہ کرنے میں مگن تھے کلوخ یعنی مٹی کے ٹھیلے نباتات یعنی یہ درخت جو ہوتے ہیں جو چیز نباتات ہیں اور دشت و در اور یہ دشت یہ دروازے یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں اللہ کی حمد و سنہ میں مگن تھی اور پانی سے مو نکالے تھے دریا کے جانور اور جو جانور دریا میں ہوتے ہیں وہ بھی اپنے دریا سے مو نکال کر اللہ کی حمد و سنہ میں مشغول تھے اعجاز تھا کہ دل برے شبیر کی صدا ہر خوشکو تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا کہتے ہیں کہ اعجاز تھا یعنی دل برے شبیر کی صدا دل برے شبیر یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب کا لقب شبیر دل برے شبیر یعنی حضرت شبیر کے دل بر یعنی حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر کی جو آواز تھی یہ کہنے کہ یہ آواز تھی گویا کی کوئی معجزہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہر خوشکو تر سے یعنی ہر سوکھی جنگہ سے ہر نمی کی جنگہ سے تکبیر کی صدا آنے لگی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آنے لگی تھی کہنے کہ ناموس شاہ روتے تھے خیمہ میں زار زار چپکی کھڑے تھے سہن میں بانوئے نامدار زینب بلائیں لے لے کہ یہ کہتی تھی بار بار صدق نمازیوں کے معزن کے میں نصار کرتے ہیں یوں سناو صفت زلجلال کی لوگوں آزا سنو میرے یوسف جمال کی ناموس کہتے ہیں اہل خانہ کو تو ناموس شاہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل وعیال ان کے اہل خانہ روتے تھے خیمہ میں زار زار ان کی آواز کو سن کر ان کے آزان کی آواز کو سن کر اپنے خیمے میں اپنے ٹینٹ میں زاروں قطار رو رہے تھے اور چپکی کھڑی تھی سہن میں بانو اے نامدار اور جو عورتیں تھیں جو مستورات تھیں وہ بھی خاموش کھڑی تھی اپنے اپنے سہن میں اور زینب بلائے لے لے کے یہ کہتی تھی بار بار زینب جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں وہ بھی بلائے لے کے یہ بار بار کہتی تھی کہ صدق نمازیوں کے معزن کے میں نصار کہ میں ان تمام نمازیوں کے علی اکبر کے اوپر قربان جاؤں یہ ان کے بھتیجے لگیں گے یہ ان کی پھوپی تھی کہتے ہیں کہ میں اس معزن کے اوپر قربان ہو جاؤں پھر کہتی ہیں کہ کرتے ہیں یوں سنا و صفت ذل جلال کی کہتے ہیں کہ لوگوں آزاد سنو میرے یوسف جمال کی کہتے ہیں کہ لوگوں اس طرح سے اللہ ذل جلال کی اس عزت و جلال والے اللہ کی سنا اور اس کی صفت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے لوگوں میرے یوسف جمال کی کی خوبصورت ہے ان کی آواز سنو ان کی آزان سنو اس طرح سے جو ہے حمد و سنہ اس طرح سے اللہ رب العالمین کی کی جاتی ہے اہلا شرح دیکھتے ہیں صف میں ہوا جو نعرہ قد قامت السلا قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات و نور کی صفیں و مسلح ملک صفات قدموں سے جن کی ملتی تھی آنکھیں رہے نجات جلوہ تھا بارش معلہ حسین کا مصحف کی لہو تھی کی مسلح حسین کا کہہ رہے کہ جب صف میں قد قامت السلا کا نعرہ بلند ہوا یعنی جب نماز کو قائم کرنے کا نعرہ بلند ہوا جب قامت کہی گئی ہے قد قامت السلا کا نعرہ بلند ہوا اس کے بعد قائم ہوئی نماز اس کے بعد نماز قائم ہوئی اور کائنات کے بادشاہ حضرت حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے پھر کہتے ہیں کہ اس صفوں کی جو ہے اس کی یہ قیفیت بیان کر رہے ہیں کہ وہ نور کی صفیں وہ صفیں جو تھی نور کی تھی اور وہ جو مسلح تھا وہ فرشتوں کی صفات رکھتا تھا کہ قدموں سے جن کے ملتی تھی آنکھیں رہے نجات کی جن کے نقشے قدم پر چلنے سے ہماری آنکھوں کو ہمیں جو ہے نجات کی راہ ملتی ہے تہہتے ہیں کہ جلوہ تھا با عرش معلہ حسین کا مصحف کی لہو تھی کہ مسلح حسین کا کہنے کی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلوہ تھا وہ عرش معلہ پر تھا عرش کی بلندیوں پر تھا ان کا جلوہ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مصحف کی لہو تھی کہ مسلح حسین کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلح کو جو ہے لہو کی مصحف سے یہ جو ہے تشبیح دے رہے ہیں کہ گویا وہ جو لہو ہے لہو کا جو سر ورق ہوتا ہے لکھنے کی جو تختی ہوتی ہے مصحف جس کو کہتے ہیں وہ لہو کی یہ مصحف تھا لہو کی مصحف کے معنین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح تھا کہتے ہیں کہ قرآن کھلا ہوا کی جماعت کی تھی نماز بسم اللہ آگے جیسے ہو یوں تھے شہ حجاز سطرے تھی یا صفیں اقب شاہ حسر فراز کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پناس صدق سحر بیاز پہ بین اس سطور کے سب آیتی تھی مصحف ناطق کے نور کی کہتے ہیں کہ قرآن کھلا ہوا تھا کی جماعت کی تھی نماز کی اب اس جماعت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں جماعت قائم ہوئی تھی یا ایسے معلوم ہو رہی تھی یا جو نماز کے لئے جماعت قائم کی گئی تھی یا ایسے معلوم ہو رہی تھی کہ گویا کی قرآن کو کھول کر رکھ دیا گیا ہو بسم اللہ آگے جیسے ہو یوں تھے شہ حجاز اور مدینہ کے بادشاہ یعنی حضرت حسین جو آگے امامت کر رہے تھے پیش امام تھے مسلح پر تھے وہ اس طرح سے معلوم ہو رہے تھے کہ گویا جیسے کی بسم اللہ کسی بھی سورے کے آگے میں ہوتا ہے جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں کوئی سورے پڑتے ہیں تو بسم اللہ جو ہے سب سے اوپر جو ہے الگ سے ہوتا ہے تو اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لگ رہے تھے کہ جیسے کی قرآن کھلا ہوا ہو اور یہ بسم اللہ جیسے کی آگے ہو تو یہ قرآن یہ پوری جماعت ہے اور بسم اللہ جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کامیابیوں کے جو کامیاب بادشاہ جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پیچھے صفے بندے تھیں یہ ایک سطروں کے معنی لگ رہی تھی اسلام میں جو ہے نماز میں جو سطروں کی صفے درست کرنے کی بڑی کہا گیا ہے کہ صفے ہم نمازوں میں درست رکھیں یا کہیں بھی ہوں ایک صف بندی کر کے ہوں تو اچھے سے صفے ہم باندھ رہے ہیں تو کہہ رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیچھے جو صفے باندھے ہوئے لوگ تھے یا ایسے معلوم ہو رہے تھے کہ گویا کہ کوئی سطر کوئی لائن کھیشتی گئی ہو اور کہتے ہیں کہ کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ہی جو یہ نماز ادا کر رہے تھے یہ نماز قائم کر رہے تھے یہ خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز کر رہی تھی کہتے ہیں کہ صدق سہر بیاز پہ بین السطور کی سب آیت ہی تھی مصحف ناتق کی نور کی کہہ رہے ہیں کہ بین السطور یعنی جو سطروں کے درمیان دو سطروں کے درمیان جو بین السطور اس کو کہہ رہے ہیں دو سطروں کے درمیان سہر بیاز جو اجالہ تھا جو سفیدی تھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس سفیدی پر جو ان دونوں سطروں کے درمیان جو روشنی پڑھ رہی تھی جو اجالہ آ رہا تھا جو سفیدی پڑھ رہی تھی میں اس سفیدی کے اوپر قربان جاؤں کہتے ہیں کہ صدقے سحر بیاز پہ بین السطور کے کہنے کی جو دونوں سطروں کے درمیان دونوں صفوں کے درمیان جو روشنی آ رہی تھی میں اس روشنی پر اس سفیدی پر اس اجالے کے اوپر قربان جاؤں کی سب آیتیں تھیں مصحف ناتق کے نور کی کہ یہ جو پیچھے جتنے بھی لوگ ان کے پیچھے مقتدی ہیں جو کہ حضرت حسین کی اختدا میں نماز ادا کر رہے ہیں یہ سب کے سب آیتیں تھیں مصحف ناتق کے نور کی کہ ایسے قرآن کی ایسے مصحف کی جو کی بولنے والے قرآن کے نور کی اس کی روشنی کی یہ تمام کے تمام آیتیں تھیں جو کی پیچھے صفے باندھے ہوئے تمام مقتدی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں ان کو جو ہے اس سورے کی آیتوں سے تشبیح دے رہے ہیں کہ گویا کہ حضرت حسین مصحف ناتق ہیں بولنے والی قرآن ہیں اور یہ تمام جو مقتدی ہیں وہ سب کے سب اس قرآن کی آیتیں ہیں تو یہ پچیس بندوں کی تشریف میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب انشاءاللہ پچیسی بند میں کروں گا اور باقی جو مصریں ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی تشریف کروں گا لیکن اب اس کے بعد میں اور جو قصیدے اور مرسیے شاملے نصاب ہیں ان کی تشریفی میں جلدی آپ کے سامنے رکھنے والا ہم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی